موسیقی السلام علیکم جوانٹس ہمارا آج کا ارٹیکل ہے کلاسیفیکیشن آف ارگینک کمپاؤنٹس آج کے ارٹیکل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ارگینک کمپاؤنٹس کو کتنی کلاسیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کلاسیز میں ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ گیا تھی تو اس سے پہلے اگر بات کی جائے کلاسیفیکیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی کلاسیفیکیشن کیوں کی جاتی ہے تو اگر بات کی جائے اورگینک کمپاؤنٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً ایک کروڑ اورگینک کمپاؤنٹس آج دنیا میں موجود ہے اور اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے دنیا میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اورگینک کمپاؤنٹس کو لے بولٹری کے اندر تیار نہیں کیا جاتا لیکن جب سے یہ تصور ختم ہوا وائٹل فورس تھیوری جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی اس کے بعد اورگینک کمپاؤنٹس کو لے بولٹری کے اندر پرپیئر کرنا شروع کر دیا تو پرپیئر کرنے کے بعد سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کاربن اور ہائیڈوجن کے جو کمپاؤنٹس ہیں تقریباً پریوڑک ٹیبل کے اندر ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس ہیں اور ان میں سے دو ایلیمنٹس یعنی کاربن اور ہائیڈوجن کے کمپاؤنٹس کو اگر سیپرٹ کر دیا جائے اور باقی ایک سو سولہ ایلیمنٹس کے کمپاؤنٹس کو سیپرٹ کیا جائے تو یاد رکھئے گا کہ کاربن اور ہائیڈوجن کے کمپاؤنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور باقی ایک سو سولہ ایلیمنٹس کے کمپاؤنٹس کی تعداد کم ہے اور اگر بات کیجئے تو تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ ارگینک کمپاؤنٹس آج دنیا میں موجود ہیں اور ہر سال ان کمپاؤنٹس کے اندر ساٹھ سے ستر ہزار کمپاؤنٹس کا اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اب اگر اتنی زیادہ امانٹ میں اتنی زیادہ تعداد میں ارگینک کمپاؤنٹس موجود ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ ان کی سٹڈی کرنی ہے تو اگر آپ ایک ایک کمپاؤنٹ کو لے کے بیٹھیں اور ایک ایک کمپاؤنٹ کی سٹڈی کرنا شروع کریں تو بہت زیادہ مشکل کام ہے آپ کے لیے تو یہ ہمارے لیے یا کسی بھی سائنٹس کے لیے یہ وہ بالے جان ہے یعنی وہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ ارگینک کمپاؤنٹ ہے ہر سال ساٹھ سے ستر ہزار کمپاؤنٹ کا مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک ایک کمپاؤنٹ کو لے کے اس کی پروپرٹیز چیک کی جائیں کہ اس کے اندر کون سی خصوصیات ہیں اس کے اندر کون سی خصوصیات ہیں تو بہت مشکل کام ہے تو سائنٹس نے یہ سٹڈی کو کام کو آسان کرنے کے لیے کیا کیا کہ ارگینک کمپاؤنٹ کی کلاسز بنا دی ارگینک کمپاؤنٹ کو کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا اور پھر کلاسز کو پھر مزید سب ڈیوائیڈ کر دیا سب کلاسز کے اندر یعنی ارگینک کمپاؤنٹ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا کس مقصد کے لیے تاکہ ارگینک کمپاؤنٹ کی سٹڈی جو ہے وہ آسان ہو سکے تو اس سب سے پہلے اگر ہم بات کرنے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ کلاسیفیکشن کس لحاظ سے کی ہوئی ہے تو اگر بروڑلی بات کی جائے نا کھلے دل سے اگر بات کی جائے تو ارگینک کمپاؤنٹ کی دو بڑی کٹیگری سائنٹسٹ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ایک کٹیگری کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اوپن چین ارگینک کمپاؤنٹ اس کے لیے ہم بڑھ جو ہے وہ اے سائیکلک کمپاؤنٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑھ جو ہے وہ ایلیفیٹک کمپاؤنٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اب یہ نام کیوں ہے یہ ذرا اس کی طرف آتے ہیں اس کے بعد دوسری طرف اگر اس کے بالکل اپنٹ دیکھا جائے تو کلوز چین ارگینک کمپاؤنٹ ہے ان کا دوسرا نام سائیکلک کمپاؤنٹ ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ رنگ کمپاؤنٹ کا بھی نام دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ جو آپ لوگ کے پاس ہے سب سے پہلے اگر ہلکا سا ایک جو ہے وہ رف سا سکیچ بنا لیا جائے ایک تین کاربن والا کمپاؤنٹ ہے ہمارے پاس ایک دو اور یہ جنابیہ لی تھی بغیر ہائیڈوجن کے بات کروں ویسے اگر بات کی جائے تو تین ہائیڈوجن اس کے ساتھ آئیں گے دو ہائیڈوجن اس کے ساتھ اور تین ہائیڈوجن اس کے ساتھ یعنی تین کاربن والا کمپاؤنٹ جیسے ہم لوگ پروپین کا نام دیں اب یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنٹ ہے اور تین کاربن والا کمپاؤنٹ آپ کے پاس ایک دوسری طرف جو ہے وہ یہ اب اگر آپ غور سے توجہ کریں نا غور سے تو آپ کو ایک بلکل واضح چیز نظر آتی ہے اس کے اندر پہلا کاربن اور آخری کاربن کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں یعنی آپ پس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں پہلا کاربن اور آخری کاربن فری ہیں اس کے آگے مزید کاربن لگائے جا سکتے ہیں تو اس قسم کی چین کو آپ لوگ نام دیتے ہیں اوپن شیر اورگینک کمپاؤنٹ کا اور اگر اس کے اگیسٹ بات کی جائے یہ بلا اور اگر آپ دیکھیں کہ کاربن کاربن اس طرح آپ پس میں جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے رستے کو کلوز کیا ہوئے ہیں یعنی پہلا کاربن اور آخری کاربن آپ پس میں ساتھ جڑے ہیں کوئی مزید کاربن اس رنگ چین کے اندر یعنی اس چین کے اندر یعنی اس کلوز سٹرکچر کے اندر کوئی اور کاربن کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس قسم کے سٹرکچر کو ہم لوگ نام دے رہے ہیں کلوز چین ٹھیک ہے اب یہ والے کمپاؤنٹ جن کو ہم لوگ اوپن چین کہہ رہے ہیں اس کی ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے اے سائیکلک اب سائیکل کے مطلب ہے یہ جو سٹرکچر آپ کے پاس بنا ہوئے ہیں یہ سائیکلک سٹرکچر ہے یعنی جو چیز جہاں سے شروع ہوگی آپ پورا گھوم کے چکر لگا کے وہی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر دوسری طرف بات کیجئے تو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے اے سائیکلک سائیکلک آپ نے دیکھ لی کہ اس طرح کا سٹرکچر جو ہے یہ سائیکلک سٹرکچر ہوتا ہے اور کسی بھی یعنی سائیکلک ایک ورڈ ہے کسی بھی مکمل مائنی والے الفاظ کے پیشے یا سٹارڈ میں اگر اے آ جاتا ہے تو وہ بات والے ورڈ کی جو ہے وہ نفیق آ رہا ہوتا ہے یعنی اے سائیکلک کا مطلب ہے سائیکل کے بغیر اور یہ کمباؤنڈ جو اس کے اندر سائیکل نہیں ہے اے سائیکلک کمباؤنڈ اس کو اس لیے نام دیتے ہیں اور تیسرا نام اس کے لیے ہم برڈ استعمال کرتے ہیں ایلی فیٹک کا اب ایلی فیٹک کا برڈ آیا ہے ایلی فائر سے یہ جو چکنائیاں وغیرہ فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اب یہ جتنی بھی چکنائیاں فیٹس وغیرہ ہیں یہ سورس رہے ہیں کس کا اپن چین والے ارگینک کمپاؤنڈ یعنی پہلے زمانے میں یا پہلے سرشکی کیا جاتا تھا کہ بہت سارے ارگینک کمپاؤنڈ جو ہمیں جب انیمال بغیرہ سے ملتے تھے وہ جو ہمیں فیٹس وغیرہ سے ملتے تھے یعنی اوپن چین والے اورگینک کمپاؤنڈ جو ہمیں فیٹس سے ملتے تھے چکنائیوں سے ملتے تھے تو اس لیے ہم نے وہاں سے اس کے اوریجن کے حوالے سے اس کو نام دیا ہوا ہے کہ یہ والے کمپاؤنڈ یہ ایلی فیٹک ہیں اور ایلی فیٹک کا ورڈ آیا ہے ایلی فائر سے اور ایلی فائر کا مطلب ہوتا ہے یہ چکنائیاں وغیرہ تو یہ والے کمپاؤنڈ جو ہے یہ ایلی فائر سے آتے ہیں چکنائیوں سے آتے ہیں تو چکنائیاں جو ہے وہ سورس رہی ہیں بہت زیادہ اوپن چین ملے ارگینک کمپاؤنڈ تو اس لیے ہاسے اس کو ہم نے نام دے دیا ہے ایلی فیٹک کمپاؤنڈ اور دوسری طرف اگر بات کیجئے تو رنگ کمپاؤنڈ ہے تو یہ سٹرکچر وہی بہی بات ہے کہ یہ سائٹنگ سٹرکچر رنگ سٹرکچر کلوز چین یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹائپ کیجئے وہ کمپاؤنڈ ہے